بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں شکریہ تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے اور زیارت کروائیں گے آپ کو ایک بہت ہی بابرکت فارم کی جو کہ ریلیٹڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو چلیں آئیں آپ کو اس کی وزٹ کرواتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس فارم کی لوکیشن کے بارے میں بتائیں گے اس فارم کی لوکیشن مدینہ منورہ میں جب بھی آپ وزٹ کے لیے یا زیارت کے لیے عمرہ یا حج کے لیے آپ آئیں تو یہاں پہ مدینہ منورہ میں مسجد کبہ کے ساتھ ایک کونہ ہے جس کا نام ہے بیرغرس اور اس کونہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کے مطابق اس کونہ کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا اور اسی کونہ سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر یہ فارم ہے اور جب بھی آپ آئیں مدینہ منورہ زیارت کے لیے تو یہاں پہ ضرور زیارت کریں اور اگر آپ نے وہ میری ویڈیو دیکھنی ہے بیرغرس جو کونہ ہے غرس کے نام کا تو میری پلی ایلٹس میں آپ کو مل جائے گا آپ وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں جی تو فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کی مین انٹرنس ہے اس گارڈن کی اور اس کا نام ہے مزرط الشفا اور یہ فرنڈز سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی لوکیشن کے بارے میں بتائیں گے جیسے ہی آپ مسجد قبہ آئیں یہاں پہ مدینہ منورہ میں اور مسجد قبہ کی زیارت کریں اور وہاں پہ نوافل آدھا کریں اور نماز آدھا کریں اور اس سے مسجد قبہ سے فرنڈز یہ تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جیسا کہ فرنڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سامنے والی جو اس کی بلکل جو فرنڈز سائیڈ ہے یہاں پہ فرنڈز ایک کونہ ہے جس کا نام ہے بیر غرس جو کہ غرس کے نام کا کونہ ہے جیسا کہ میں اپنی پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ اس کونے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو آپ کو اس کونے کے پانے سے غسل دیا گیا اور بلکل فرنڈز یہ اس کے بلکل فرنڈز سائیڈ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہی ہے وہ فارم اور یہی ہے وہ گارڈن جس کو مزرد الشفا بھی کہتے ہیں اور مزرد شفا آپ کو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی سکن پہ کوئی بیماری وغیرہ کوئی آگئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلان جگہ سے جا کے آپ خاک لے کر آئیں اور وہ خاک پانی میں ملا کے آپ غسل کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاہ عطا فرمائی اور فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں یہ اس کی مینہ انٹرنس ہے فرنڈز تو جب بھی آپ مدینہ منورہ آئیں تو اس فارم کی ضرورت زیارت کریں جی تو فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں ہم انٹر ہو رہے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت فارم ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ یہ خجور کے درگ بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ خجوریں بھی ماشاءاللہ لگی ہوئی ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مینہ انٹرنس ہے اس فارم کی اور جیسے ہی آپ یہاں سے انٹر ہوں گے اور یہاں پہ خجوروں کے درخت وغیرہ شروع ہو جائیں گے اور اس سے جب تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اولڈ اریبک کلچر کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ یہ ہرٹس وغیرہ بنائے ہوئے اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خجور وغیرہ رکھنے کے لیے جو باسکٹس وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی خجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ یہاں پہ سرائیاں وغیرہ بھی رکھیں ہیں جیسے چھوٹے مٹکے ہوتے ہیں سرائی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پہ چیئرز وغیرہ بھی رکھی ہوئے ہیں جب آپ یہاں پہ آئیں مدینہ منورہ کی وزٹ کریں اور زیارت کریں یہاں کی اور جب بھی آپ یہاں پہ آئیں بیر گرس پہ جو کہ کونہ ہے گرس کے نام کا جو کہ بلکل قریب ہے تقریباً ڈیٹ سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مسجد کوبہ سے تو جب بھی آپ آئیں تو اس فارم کی ضرور وزٹ کریں سو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ کو خجوریں وغیرہ بھی مل جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سب لائن سے یہ مختلف اقسام کی خجوریں رکھی ہیں اس میں سگائی بھی ہے صفاوی بھی ہے اور امبر بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے اجوہ بھی مل جائے گی اجوہ کی بھی مختلف اقسام ہیں یہاں پہ جو کچھ بڑے سائز کی اجوہ بھی مل جائیں گی آپ کو اور چھوٹے سائز کی بھی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب بھی آپ مدینہ منورہ آئے ہیں تو یہاں پہ اس فارم کی ضرور وزیٹ کریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ یہ وہی فارم ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے خاک شفا منگوائی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت فارم ہے یہ یہ زیارت کریں فرنڈز اور ماشاءاللہ خوبصورت خجوریں بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ بھی ہرٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ جو سامنے جو ہے یہ کونہ ہے جس کا نام ہے بیر غرس اور یہ تقریبا مسجد کوبہ سے ڈیٹھ سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بالکل اس کے فرنڈ سائٹ پہ یہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ فارم ہے جس کا نام ہے مزرط الشفا اور جب بھی آپ مدینہ منورہ آئیں تو اس فارم کی ضرور وزیٹ کریں سو فرنڈز امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوکس میں جب تک اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ